نمشکار آدھا دوستو تو چلیے آج پھر ہم آپ لوگ کے لئے لائے ہیں دیش دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بلیکنگ نیوز ہیڈ لائنز ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے لکھیں گے سب سے پہلے اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اتراخنڈ کانگریز پارٹی سے ایک اچھی خبر سامنے آ رہی ہے اتراخنڈ میں جس طرح سے کانگریز پارٹی آپس میں ہی گھڑ باجی میں بٹ رہی تھی اس کو لے کر کے اب کانگریز پارٹی کے لئے بڑی خوش خبری ہے کس طرح سے آگے بستار سے آپ کو بتائیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اترپردیش ویدھان سبح چوناؤ سے پہلے یوگی آدھتنات کا بہت بڑا بیان کرونا کو لے کر کے یوگی آدھتنات کا بڑا بیان سامنے آیا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راہل گاندھی کا آیودھیا میں ہوئی دھرم سنست کو لے کر کے بہت بڑا بیان ہندوت وادی اور ہندووں کو لے کر کے ایک بار پھر سے انہوں نے بڑا بیان دیا ہے کیا کچھ کہا اس پر بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اترپردیش ویدھان سبح چوناؤ سے پہلے بی جے پی نے اخلیس یادو مایا وطی اور کانگریز پارٹی سمیت کئی پارٹیوں کے دگج نتاؤں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے کون کون سے وہ نتا ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ورون گاندھی جو بی جے پی کے سانسد ہیں وہ اب پارٹی سے باہر ہو سکتے ہیں بی جے پی کی طرف سے اور بی جے پی کھیمے سے ورون گاندھی کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کٹ ہوا کے اندر جس طرح سے آصفہ کو یعنی اس کے ساتھ ہائیوانیت کر کے ختم کیا گیا تھا اس معاملے پر ثبوت نشت کرنے کے دوسری پولس کرمی کو ہائی کورٹ سے جمانت مل گئی ہے دوستو اور سجابی نلمبت کر دی گئی ہے اس کو لے کر کے بھی تاجہ اپڈیٹ آریز پر بھی جن کر دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو مدھی پردیش میں اچانک گیرے نروتم مشرہ یعنی کی جو گرہ منتری ہیں وہ اچانک جو ہے گر گئے دوستو اس کو لے کر کے تاجہ ویڈیو سامنے آ رہا ہے اس کی بھی جن کر دیں گے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو پشم منگال کے مکت منتری ممتہ بنر جی کو گوہ میں بڑا جھٹکا لگا ہے کس طرح سے اس پر بھی اپڈیٹ دیں گے اسے پہلے چھوٹی سی کوئیس کریں گے اس ویڈیو کو جیدے ساتھ لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے بات کرتے ہیں پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے دوستو آنے والے پانچ راجوں کے ویدان سبھا چناؤ سے پہلے اترا کھنڈ کانگریز پارٹی میں لگاتار گھماسان جاری تھا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ راہل گاندھی کے آواز پر ہوئی بیٹھک کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ کانگریز نیتا حریش راوت کے نردت میں ویدان سبھا چناؤ لڑے گی کانگریز حالان کی سی ایم پت کا فیصلہ چناؤ کے بعد لیا جائے گا یعنی جس طرح سے ایک دن پہلے ہی حریش راوت نے اپنی ناراجگی آ کر کے میڈیا کے سامنے دکھائی تھی کانگریز پارٹی کو لے کر کے اب ان کو منع لیا گیا ہے اب حریش راوت کے ہی نردت میں کانگریز پارٹی اترا کھنڈ ویدان سبھا چناؤ لڑے گی تو یہ کانگریز پارٹی کے لیے ایک بڑی خوش خبری ہے کیونکہ جس طرح سے پارٹی لگاتا ٹوٹکی کا گار پر پہ پہنچ گئی تھی اس کو بچانے میں راحل گاندھی کو بڑی کامیابی مل گئی ہے بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستو اتر پردیش ویدان سبھا چناؤ سے پہلے کرونا کو لے کر کے یوگی آدیتنات کا بہت بڑا بیان جن کو سن کر کے آپ لوٹ پوٹ ہو جائیں گے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات شکروعار کو یودھیا میں بیبین جنپدوں کی چکتسہ سماندھی پریوجناہوں کے لوکارپر شلنیاس کارکرم میں حصہ لینے گئے تھے انہوں نے کہا کہ آج ایک ساتھ لگ بھگ دوستو سے ادھیک پریوجناہوں کی سوگات یودھیا واسیوں کو حاصل ہو رہی ہے سی ایم نے آگے کہا کہ یودھیا میں رام مندر کا نکام اکسرو ہو چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کرونا کو لے کر کے بھی ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پچھلی سرکار کے سمیں کرونا آ جاتا تو لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہوتے پردیش کی جنتہ ایلاز کی ابحاؤں میں مر رہی ہوتی سی ایم یوگی نے کہا کہ آج یودھیا میں راجکی آئروویدک کالیجوہ چکت سالہی کا شلنیاس ہوا ہے اس کالیج کے بننے کے بعد ایودھیا دھام میں سبھی طرح کی سوشتوہ چکت سا پدیتیوں کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی یعنی کہ یوگی جی کا صاف کہنا ہے کہ ان کی سرکار میں اتر پردیش کے اندر کرونا میں کہیں نہ کہیں جس طرح سے لوگوں کی کیزیویلٹی ہوئی ہے وہ نہیں ہے معاملہ ایسا کچھ بھی اور جو ہے ان کے راج میں ایک بھی شخص نہیں مرا ہے اور طرح طرح کے لوگ نہیں مرے جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ کرونا کی لہر میں اتر پردیش کا حال کتنا برا تھا جبکہ یوگی جی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر آلیز ویل تھا بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے ایک بار پھر سے راحل گاندھی کا بی جے پی آر ایسس کے اوپر بھینکر حملہ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں پورو کانگریس صدقش راحل گاندھی نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ ہندو آدھی ہمیشہ نفرت و ہنسہ فیلاتے ہیں اور ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی اس کی قیمت چکاتے ہیں لیکن اب بہت ہو گیا اب اور نہیں راحل گاندھی لگاتار ہندو آدھیوں پر چوٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بھارت کو دھرم کی آدھار پر باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں راحل گاندھی نے کہا کہ بھارت ہنسہ کے خلاف ہے اور اب دیش میں دھرم کے نام پر ہنسہ نہیں ہونی چاہیے درستر کچھ دنوں سے ہمارے دیش میں لگاتار آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہندو تو کے نام پر ایک ویسے سمدائی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور تمام نچلی جات کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ ہندو وادی ہے کیونکہ وہ ہندو نہیں ہے ہندو تو کا ایجنڈا چلا کر کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور راحل گاندھی نے اسی کے خلاب مورچہ کھول رکھا ہے راحل گاندھی نے صاف کہا ہے کہ جو لوگ ہنسہ فیلاتے ہیں وہ ہندو وادی ہے وہ ہندو نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر کوئی ہندو ہے ہندو کبھی اس طرح کی چیزوں کو انجاب نہیں دے گا مات کرتے اگلی بڑی قبر کی اگلی بڑی قبر دوستو آ رہی ہے اتر پردیش ویدان سبا چوناؤو سے پہلے بی جے پی نے تمام پارٹیوں کے اندر سیندھ ماری کر دیئے دوستو آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جانکاری کے مطابق اتر پردیش ویدان سبا چوناؤو 2022 میں آپ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں چوناؤو آئے ہو اگلے مہینے میں یوپی چوناؤو کی تاریخ آئیلان کر رہا سکتا ہے یوپی چوناؤو سے ٹھیک پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی تین بڑی پرتیدھی پارٹیا جنت چودھری یعنی کی آر ایل ڈی اور اس کے بعد اخلیس یادوں کی سماجوادی پارٹی اور مہینے کی بی ایس پی کو بڑا جھٹکا دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کئی بی ایس پی آر ایل ڈی سماجوادی پارٹی کے دگج نیتا بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں بات کرتا ہے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر آرہی دوستو اتر پردیش چوناؤ سے پہلے ورون گاندھی چھوڑ سکتے ہیں بی جے پی اور بی جے پی خود ورون گاندھی کو کر سکتی ہے باہر آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پلی بھی سے لوگ سبھا سانسد ورون گاندھی نیرنتر اپنی ہی پارٹی کو گھیرتے رہتے ہیں کنٹوک ورون گاندھی کی مشکلیں اب بڑھتی نظر آ رہی ہیں کیونکہ بھاچپا ورون گاندھی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ پارٹی کے دھیان میں ہیں ورون گاندھی کے بیانوں پر پارٹی کی شاسناتمک سمیت کی نگاہ ہے جو بھی کاروئی ہوگی اس پر سنبھو ہی نرنے لیا جائے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں بی جے پی بہت جلد ورون گاندھی کو پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا سکتی ہے بات کرتا اگلی بڑی خبر آرہی دوستو لیکن سب سے زیادہ افسوس دینا خبر تو یہ ہے کہ اب ثبوت نشت کرنے کے دوسری پولیس کرمی کو ہائی کورٹ سے جمانت مل گئی ہے اور اس کی سجا بھی نلمبید کر دی گئی ہے بات کرتا اگلی بڑی خبر دوستو آرہی ہے مدھی پردیش کے گرہ منتری نروتم مشرا اچانک جمین پر گر پڑے ہیں آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں جس کے بعد کانگریز پارٹی نے ان کے اوپر نشانہ سادھا ہے پنچائے چناؤ پر چل رہی جنگ کو لے کر کہ آپ ہی وقت سے کانگریز بھاج پہ آم نے سامنے نظر آ رہے کہیں ایک دوسرے پر بیانوں کے حملے کیا جا رہے ہیں تو کہیں سوشل میڈیا پر نشانے سادھے جا رہے ہیں ایسا ہی کانگریز کا ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے جس میں شیوراز سرکار کے گرہ منتری نرطور مشرا کرکٹ کھیلتے نظر آ رہے ہیں اس کے چلتے وہ گر جاتے ہیں اور کانگریز نے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ساجا کر اس پر جم کر مجھے لیے ہیں اس پر اس کی آڑ میں شیوراز سنگھ چوہان پر حملہ بولتے ہوئے کانگریز پارٹی نے لکھا ہے کہ آرے رے سمحالیے گرہ منتری جی شیوراز جی کی ادھیکشے ڈانگ آپ کو کہیں بھی گرہ سکتی ہے بات کہتے ہیں اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے ممتہ بینر جی کی پارٹی ٹی ام سی کو بڑا چھٹکا گوہ میں ایک اور ممتہ بینر جی کے نیتا نے چھوڑی پارٹی آپ کی اپنی اس پر کیا رہا نیچے کمنٹ باس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئے چانو سبسکرائب ضرور کریں